موسیقی کرنی ہے اور مراحل کیا کیا ہوں گے تو سب سے پہلے گھوڑ سے سننے جی آج کی میری ویڈیو پاکستان ائر فورس میں لوجسٹک آفیسر کے طور پر آپ کو کمیشن دیا جاتا ہے آپ کمیشن آفیسر بنتے ہو لوجسٹکس کا کام کرتے ہو اور جتنی لوجسٹکس ہوتی ہیں اس کے پر آپ ذمہ دار ہوتے ہو اس آفیسر کے لیے بہت سے بچے آپ میں سے کہہ رہے تھے کہ ساری یہ بھی ویڈیو بنائے تو آج کی ویڈیو کو اور سے سننے جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ان کا کریٹریہ اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئے چینل کو پر سبسکرائب کر لیجے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر کلک کر دیجے گا تاکہ آپ کا اور میرے رابطہ اس طرح رہے اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے انفرمیٹی ویڈیوز لاتا رہوں تینکیو وری مچ تو لوجسٹک آفیسر کے لیے سب سے پہلے جی آپ کی ایج ریگولر کمیشن والی ایج یا جی سولہ سے بائیس سال آپ کی ایجوں نہیں چاہیے غیر شادی شدہ مرد عورتوں کے لیے ابھی نہیں ہے وہ نیکسٹ منت انشاءاللہ تعالی آئیں گی ویکنسیز موسٹ پروبیبلی نیکسٹ منت لیڈیز آپ بھی گرلز تیار رہو بچیاں بھی ہماری جو ہیں وہ بھی تیار رہیں تو اس کے لیے آپ جی پاکستانی شہری ہوں غیر شادی شدہ ہوں اور نیشنلٹی آپ کی ایک ہی اور ڈیول نیشنلٹی والے نہیں چلیں گے اگر کسی بچے کے پاس کو ڈیول نیشنلٹی ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گی پاکستانی شہری ہونے ضروری ہیں آپ کی تعلیم جی ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجنیرنگ آئی سی ایس کمپیوٹر اور فزکس میتھ والے بچے بھی اپلائے کر سکتے ہو سکسٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے سکسٹی پرسنٹ مارکس والے تمام بچے اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو اے لیول والے بچے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں فزکس میتھ کمپیوٹر اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹری فزکس اور میتھ والے بھی اپلائے کر سکتے ہو آپ تمام بچے لیجبل ہو جی جو بچے اکسفرڈ اور ہاورڈ اور یا اسی طرح سے ایبراڈ سسٹم اے لیول او لیول سے پڑے ہوئے وہ تمام بچے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ تمام چیزیں اپلائے کر کے پھر آپ اس میں الیجیبل ہو جاتے ہوں سکس بائی سکس آپ کی نظر ہونی چاہی جی وید اور وید اوٹ گلاسیز دونوں طرح سے اسی طرح سے آپ قد آپ کا جو ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہونا چاہیے یا وان سکس ٹری سینٹی میٹر وان سکس ٹری سینٹی میٹر آپ کا قد ہونا چاہیے اس لیے آپ اس میں آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہو تین سال آپ کی ٹریننگ ہے جی اس میں کمیشن ریگولر ہے تین سالہ ٹریننگ ہے یہ چیزیں گوھر سے سنتے جائیں اس کے بعد پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتے ہیں جی وربل ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ کا جو وربل ٹیسٹ ہے نائنٹی قویشنز ہوتے ہیں وان ٹوینٹی منٹ میں دو گھنٹے میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں نائنٹی قویشنز بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سارا کتنے قویشنز والے پاس ہو جاتے ہیں تو پتر آپ نے سارے قویشن کرنے ہیں ذہن میں رکھو کوئی ایک قویشن بھی آپ نے نہیں چھوڑنا سارے کے سارے کرنے ہیں بہت سے بچے میرے ساتھ اٹیچ ہیں آن لائن تیاری کر رہے ہیں میری اکیڈمی میں آپ بھی کر سکتے ہو دوسرا ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے جی نان وربل کا سکسٹی قویشنز ہوتے ہیں ساڑھ قویشنز نائنٹی منٹ میں آپ نے کرنے ہوتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے میں بہت سے بچے تیاری کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہو اسی طرح سے اکیڈیمکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جی اکیڈیمکس آپ کی جو درسی کتابیں ہوتی ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں اس سے سوال سو سوال آپ کا ہوتا ہے جی سو ایم سی کیوز ایک سو بیس منٹ میں آپ نے کرنا ہوتا ہے یا دو گھنٹے میں یہ تمام چیزیں آپ نے حل کر لی اس کے بعد پھر جو جو بچے پاس ہوتے جاتے ہیں وہی اگلے مرحلے میں جاتے ہیں تمام بچے اس میں پاس نہیں ہوتے بہت سے بچے آپ میں سے کہتے ہیں کہ سار میں تو پاس ہو گیا تھا مجھے لیٹر نہیں آیا جی بلکل جی آپ فیل ہوئے تھے پاس نہیں ہوئے تھے لیٹر اس لیہی نہیں آپ کو آیا آپ جو بچے پاس ہوتے ہو وہی اگلے ٹیسٹ میں جاتے ہو یہ سب سے بڑا کرائٹریہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے آ جاتے ہیں فیزیکل کے ایونٹ فیزیکل کے ایونٹ میں بھی آپ پاس ہو گئے آپ نے پش اپ لگا لیے چین اپس لگا لیے سٹ اپس لگا لیے دور لگا لیے فیزیکلی آپ کو دیکھ لیا کہ آپ فٹ ہو بہت سے بچے آپ میں سے کہتے ہیں سار اس میں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے جی تو جو میں بتا رہا ہوں پتر وہ سنو کوئی لولے لنگڑے بچے ان کو نہیں چاہیے پتر جن کی ہڈیاں ٹیڑی ہو جن کے پاؤں ٹیڑے ہو ایکسیڈنٹ شدہ ہو یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہو فیزیکلی فٹ نہ ہو ان بچوں کو انہوں نے کچھ نہیں کرنا فیزیکلی فٹ بچے چاہیے اس لیے فٹنس آپ کی دیکھ لی جاتی ہے پوش اپ سٹ اپ سین اپس دور لگوا لی جاتی ہے یہ آپ نے تیاری کرنی ہے غور سے سنو تیاری کر کے جانا ہے خام خام میں وہاں موٹھا کے نہیں چلے جانا پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا فیزیکلی فٹ ہوں گے تب ہی ملے گا اس لیے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے فیزیکل آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ کا ہوگا ابتدائی مڈیگل قد میر کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی چیز میر کی جاتی ہے آپ کی ہائٹ دیکھ لی چیز دیکھ لی اس کے بعد آپ کی آئی سائٹ چیک کی جاتی ہے ویژن دونوں درہ سے آپ کی سکس بے سکس ہونی چاہیے اس کے بعد پھر آپ کی بوا سیر پائلز اس کے بعد پھر آپ کی وہ ہر چیز دیکھ کے چیک کر کے بلڈ پریشر آپ کا دیکھا جاتا ہے اس کے بعد سی بی سی لیا جاتا ہے اور یورن چیک کیا جاتا ہے یہ ابتدائی طور پر میڈیکل آپ کا ہو جاتا ہے بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں بھی پوزیٹیو چھوٹا سا ایک شورٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا رویہ رجحان دیکھا جاتا ہے آپ پوزیٹیو تھنکنگ رکھتے ہو یا نیگٹیو تھنکنگ رکھتے ہو آپ پاس ہو جاتے ہو آسانی کے ساتھ وہ سارے مراحل سے اس کے بعد پھر آپ کا ہوتا ہے فائنل انٹرویو ابتدائی انٹرویو واہ واہ اس میں بھی آپ سے تمام چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں اور آپ کا رجحان روٹین دیکھ لی جاتی ہے اس میں پھر آپ کامیاب ہو جات ہو آسانی کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں آپ کر لیتے ہو یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر آپ کو آئی ایس ایس بی فارم دیے جاتے ہیں آئی ایس ایس بی فارم آپ نے فل کر لیے جو بچے پاس ہیں جو بچے فیل ہیں ان کو تمام کو ڈاکومنٹس دے دیے جاتے ہیں ڈاکومنٹس دے کے ان کو واپس بجوا دیا جاتا ہے اس طرح سے آپ لوجسٹک آفیسر سے واپس آ جاتے ہو لوجسٹک آفیسر پاکستان ایر فورس میں وہی بچے بنیں گے جو سب کے سب مراح راہل سے گزر جائیں گے فیسیکلی فٹ ہوں گے اور مینٹلی بھی فٹ ہوں گے پرپیر ہو کے گئے ہوں گے پاکستان ایر فورس میں لوجسٹک آفیسر کمیشنڈ آفیسر ریگولر کمیشن آجی ریگولر کمیشن وہی ہوتے ہیں جو سولہ سے بائیس سال کی ایج والے ہوتے ہیں یا پرمنٹ کمیشن بھی ان کو کہا جاتا ہے پاکستان ایر فورس پرمنٹ کمیشنز اس کے ساتھ ساتھ ویورز آپ نے تمام راہل پاس کر لیا آئی ایس ایس بی میں چلے گ ہی ہیں اللہ گلک پڑی ہوئی ہے ڈے وائز پڑی ہوئی ہے غور سے دیکھ لیجئے گا بہت سے مراحل سے میں گزرنے کی ایک ایک تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں مختصر بتا دیتا ہوں جی پہلے دن آپ کے وہی نیشل ٹیسٹ ہوں گے سارے کے سارے آپ کو چیسٹ نمبر الارٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوگی اور ابتدائی ٹیسٹ تمام کے تمام ہوں گے وربل نان وربل اکڈائمکس تمام چیزیں اس کے بعد پھر دوسرا دن آ جائے گا آپ کا ہوگا سکرین ٹیسٹ سکرین رائٹنگ سٹوری رائٹنگ پکچر سٹوری اس کے بعد پھر آپ کی ہوں گے سینٹینس رائٹنگ جملے لکھنا ایک بہت بڑی سکرین ہوگی ایک ہال سیلما ہال کی طرح آپ بیٹھے ہوں گے وہاں پہ آپ نے یہ سارے ٹیسٹ دینے ہیں سکرین ٹیسٹ میں جو فیل ہو گیا وہ آئی سیس بی میں فیل ہے یاد رکھیے گا وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے اس میں میری ڈیٹیل سے ویڈیو پڑی ہوئی ہیں کیسے کیسے گروپ ڈسکشن گروپ ٹاسک آپ کو ٹاسک کی جاتے ہیں آپ کو گروپ دیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر رگلا دینا آپ کا جاتا ہے انٹرویو کا یا ری ٹاسک دے اگر کچھ بچوں کو دوبارہ انہوں نے کروانا ہوتا ہے تو وہ کروا لیتے ہیں اس کے بعد پھر انٹرویو کے بعد پھر آپ کی ہو جاتی ہے فائنل سیلیکشن جو بچے پاس ہوگے ان کے ڈاکمنٹس رکھ لیے جاتے ہیں ان کو اگلے فارم دے دیے جاتے ہیں جو بچے پاس ہوگے ان کو رکھ لیے جاتے ہیں ان کے ڈاکمنٹس رکھ لیے جاتے ہیں ان کو اگلے فارم دیتی جاتے ہیں اور آج چیز دے کے ان کو فارم فیل کروا کے کریٹریے رکھ لیے جاتا ہے اور فائنل سیلیکشن کے لیے ائر ہیڈ کوارٹر چکلالا راولپنڈی وہاں پہ بھیجوایا جاتا ہے وہاں پہ پھر سے ان کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بورڈ کے سامنے انہوں میں پیش ہونا ہوتا ہے شورٹ لسٹنگ ہوتی ہے فائنلسٹ وہیں سے جاری ہوتی ہے اس کے بعد جو بچے فیل ہیں ان کو ڈاکمنٹس دے دی جاتے ہیں واپس کر دی جاتے ہیں اور ان کے پیچھے سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ اپنا چانس اویل کر چکے ہیں پاکستان ایفورس کی سٹیمپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر واپس کر دیے تمام ڈاکمنٹس وہ واپس آ جاتے ہیں بہت سے بچے آپ میں سے کہتے ہیں کہ سر میں تو پاس تھا تو مجھے پتہ نہیں انہوں نے کیسے بھیج دیا ہے فلان کی ہے مجھے اب تک لیٹر نہیں آئے تو آپ بیٹا فیل ہوئے تھے پاس نہیں ہوئے تھے لیٹر آپ کو وقت تب ہی آئے گا جب آپ کے وہ فارم ہاتھ چیز وہ فیل کر کے رکھ لیں گے تو اس لیے میری یہ ویڈیوز آپ غور سے دیکھ لیا کرو ان کی چیزیں دیکھ لیا کرو اس کے بعد پھر آپ کے بہت سے سوال ہوتے ہیں قویریز ہوتی ہیں کہ سر میں اپلائی کر شکتا ہوں میں نے ایف سی کی ہوئی ہے لیکن میرے ماں فلاں ہے ایف سی کے برابر ہے میں نے کомپیوٹر نہیں ہے میرا ساتھ میٹ نہیں ہے فزکس نہیں ہے تو کیا میں کر شکتا ہوں میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے تو بیٹا میں نے غور سے سن لو بتا دیا آپ نے چاہے آئی سی ایس کیا ہوا ہے چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہوا ہے انترمیڈیٹ لیول پہ کوئی ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے تو اس میں بھی اگر آپ کا فزیکس میت اور کمپیوٹر سائنسز ہے تو آپ الیجی بول ہو آپ کر سکتے ہو سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے باس اور یہ سبجیکٹ ہونے چاہیے آپ کر سکتے ہو آپ نے اے لیول کیا کچھ بھی کیا ہوا ہے یہ تینوں میجر سبجیکٹ ہوں جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں فزیکس میت اور کمپیوٹر سائنسز آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو چاہیے آپ کا کوئی بھی ہو انٹرمیڈیٹ لیول کا سکسٹی پرسنٹ مارکس کون سے بچے نہیں جا سکتے کون سے بچے جا سکتے ہیں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں دوبارہ سے سن لیجیے جلدی جلدی فڑا فڑ بتا دیتا ہوں آئی ایس ایس بی میں دو دفاع ریجیکٹری بچے نہیں جا سکتے نظر جن کی ویک ہو وہ نہیں جا سکتے ویدار ویدار گلاسیز دونوں طرح سے جو بچے کسی کرمنل ایکٹیوٹی میں مبتلا ہوں وہ نہیں جا سکتے جو بچے کسی عدالت سے سزایی آفتہ ہوں وہ نہیں جا سکتے جو بچے 120 دن یا 4 مہینے کے اندر اندر ملٹری کے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ سے ائر فورس نیوی اور ائر ہیڈ کورٹر وہاں سے کہیں سے بھی کسی بھی ٹریننگ شیڈیول سے واپس آ چکے ہو وہ نہیں جا سکتے 120 دن کے اندر اندر ملٹری کے کسی بھی برانچ کو انہوں نے چھوڑا ہو ملٹری ہو نیوی ہو ائر فورس ہو کسی بھی برانچ کو چھوڑا ہو وہ بھی نہیں جا سکتے آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو آپ کو نکالا گیا ہو ملٹری سے ایک سو بیس دن کے اندر اندر چار مہینے کے اندر آپ وہ بھی نہیں جا سکتے بہت سے ایسے بچے بھی نہیں جا سکتے جو کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی کورٹ سے سزا یافتہ ہو دو دفعہ کسی اپیل میڈیکل بورڈ سے ارجیکٹ ہو چکے ہوں ہائپا ٹیٹس اے بی سی سے ارجیکٹ ہو چکے ہوں وہ نہیں جا سکتے آپ کو بہت سے مراد دی جاتی ہیں آپ کو بہت سے طریقے دی جاتے ہیں وہ ساری کے ساری ویڈیوزوں میں بتا چکا ہوں پھر سے بتاتا ہوں 50% آپ کو ریایت ہوتی ہے اے ٹکٹس میں 50% آپ کو ریایت ہوتی ہے پاکستان ریلویز میں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کورس کرنے کا آپ کو موقع دیا جاتا ہے بہت سے ملکوں میں آپ جاتے ہو آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے آپ کی فیملی کا میڈیکل فری ہوتا ہے آپ کی ریائش ہوتی ہے اور پاکستان ایر فورس کی جتنی ہاؤزنگ سکیمز ہوتی ہیں آپ ان کے میمبر ہوتے ہو بہت تھوڑے پیسوں میں آپ کو پلوٹ بھی مل جاتے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر بہت سے فوائد ہوتے ہیں بہت اچھی تنخواہ ہوتی ہے ریزنیبل جوب ہے پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے تو یہ تھی جی میری ویڈیو کے لوجسٹک آفیسر پاکستان ایر فورس میں آپ کیسے بان سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات تیل دین ٹیک کیئر